لکشمی پرابطی کے لیے ہم تمام طرح کے پریوک کرتے ہیں لیکن آج ایک ایسا منطر بتائیں گے جو آپ کے لیے اس کا لاب آپ کو پرابط کرنا بہت سرل ہو جائے گا دیکھیں یہ منطر آپ کبھی بھی جب کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صبح میں کرنا ہے رات میں کرنا ہے دن میں کرنا نہیں کبھی بھی سوتے اٹھتے کھاتے پیتے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں بس مانسی گروپ سے جب کیجئے گا اسے آتما ساتھ کر لیں جیسے لگے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کی آتما اس پرماعتما سے اس منطر کے جڑیے جری ہوئی ہے دیکھیں اس منطر کا پہلا سبد ہے کلنگ کلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کام دیو روپ سری کشن مجھے سکھ سو بھاگے دیں اب سب کچھ مانگ لیے آپ نے صرف ایک منطر میں یہی تو ہے بیج منطر کا کمال اس کو ایک آکھ چھری بیج منطر کہتے ہیں لیکن اس کو اکیلے نہیں جبا جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا سبد لگا دیں تو پھر آپ کا یہ منطر ہی پرن ہو جاتا ہے لکشمی ماں کے پرابطی کے لیے کلنگ سبد کی اپاسنا کرنی ہو تو آپ اکیلے نہیں منطر کا جب کر سکتے بلکہ اس کے ساتھ اس کے بھی تر آپ کو پیلا رنگ بھی بڑھنا ہوگا تو یہ رنگ کیسا پھریں گے یہ منطر اپنے آپ میں سویم سدھ ہے یہ بیج منطر ہے اور اس بیج منطر کو آپ پورا کریں گے کلنگ نمہ نمہ یعنی آپ کے سرن میں آئے ہیں کلنگ نمہ اب یہاں پر جب یہ منطر آپ جبنے لگتے ہیں ویسے تو اوم کلنگ نمہ بھی جب سکتے ہیں تو اوم کلنگ نمہ کا جب کرنے سے کیا ہوگا آپ پورے سنسار کے لیے جب رہے ہیں لیکن جب آپ کلنگ نمہ کا جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو جیون میں سب کچھ چاہیے جس کی آپ ابھیلہ سارک کیے ہوئے ہیں مانسک بیادی سے پیڑاؤں سے بیماریوں سے مکتی ملتی ہے جیون کے ہر ایک کرسٹ دور ہو جاتے ہیں ہر ترق کے فائدے ملتے ہیں اس کا لاب آپ کو ضرور ملے گا بس دل سے کیجئے گا جب کلنگ نمہ ہر ہر مہ دے